ہسد کی آگ ننی جان لے گئے ہے کہ پہلے یہ خواتین کی حد سکتی لڑکیوں کی حد سکتی کہ کالے جو گندمی رنگ کی لڑکیں ہیں کالے رنگ کی لڑکیں ہم کے رشتے نہیں ہوتے تھے اب یہ چیز اٹھ کے بچوں پر آگئی ہے اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں میں اپنی ہر چھوٹی سی بات جو بھی میں سوشل میڈیا پر کرتی ہوں ہر دفعہ میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں ابھی بھی کہوں گی کہ بچے جتنے ان سے کیور آپ نے پاکستان میں نے کار دیئے ہیں کسی ملک میں دینے ہیں انلیس آپ ان کے ساتھ برا کام کرنے والوں کو یا بچوں کو مارنے والوں کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے بچے آگے سے کیا ریٹائیٹ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کسی بڑے کے ساتھ ظلم کریں تو وہ آگے سے چار سنا سکتا ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے پھر بچوں کے اوپر یہ جو مسلسل واقعات ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بسکلی you don't want to stop it آپ ایک دفعہ عبرت کا نشان دھنائیں کسی بھی بندے کو جس سے بچے پر ظلم کیا گیا بچوں کی جو رائٹس ہیں آپ دیکھیں کہ لندن کے اندر جائیں یا کسی اور دکھا پڑ جائیں تو انہوں نے تو اتنی سختی کٹی ہے کہ آپ آپ فائنلی کہتے ہیں کہ بچے کو تین تفرمار سکتے ہو اگر وائز جو پاکستان میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو ہرے کبھی چائلڈ عبیوز ہوتا ہے کبھی بیچارے کو مار دیتے ہیں کبھی جیلسی میں مار دیتے ہیں اور یہ جو خوبصورتی کا کرائیٹیریہ ہم لوگوں نے سیکھ کیا گیا یہ بہت ہی ایک ابنوکشیس تھی بہت ہی بہت ہی سٹوپڈ سی بات ہے کہ وہ خوبصورت ہے تو اسے جلن کرو خوبصورت ہے تو ہانا کہ ماشاءاللہ ہر خوبصورت صاحب کے ساتھ بولنا تھی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ جو بچوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ظلم کی داستان ہم سنتے جا رہے ہیں اس بس تک نہیں رکے گی جب تک ہم اس کے اوپر پروپر ایکٹ نہیں گلیں گے and I really request انبان خان صاحب کے آپ بہت باتیں کرتے ہیں آپ پلیز برائے مہربانی آپ یہ بچوں کو لے کر پاکستان کے بچوں کو لے کر بات کریں کہ ان کو سیکیور کریں آپ ٹھیک ہے راوی بھی زیادہ تو کس طرح اتوام صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا اس میں واضح قصور معاشرے کا بھی ہے جہاں پہ خوبصورتی کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے یہ بلکل آپ میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ بچے کی بات ہے آپ کتنی لڑکیاں ایسے گھنوں میں رنگ کی ہوتی ہیں بہت خوبصورتی ہیں دنیا کا ہر انسان خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میں مانکہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبصورت بنایا گا ہے یہ ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی مت شروع کی رہی ہے جناب جو خوبصورت کا بنانے کا بچہ خوبصورت ہے لوگ اکثر کرتے ہیں لوگ اکثر اپنے فیس بک پر یہ سوشل میڈیا پر بچوں کی تصیرے بھی نہیں لگاتے اسی درسے کے دناغ لوگ دیکھ لیں گے سنانا ہو جائے گا میں کہتے ہیں بلکل سیکھ کرتے ہیں اور یہ جو جیلسی کا انسر ہے یہ جو خواتین کا ہے مجھے تو حیرانی بات کی ہوتی ہے کہ ایک عورت جو خود ماں ہے وہ کسی اور ماں کے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے اور اگر اس کو عورت سمجھ کر آپ اس کو تھوڑی سی بھی لیوریج دیں گے اس کی سزا میں کمی کریں گے تو ایسی بہت ساری عورتیں کیونکہ یہ جیلسی تو ہر جگہ پر ہے بھائی آپ پاکستان میں کسی بھی گھر میں چلے جائیں کسی بھی ساملی کو دیکھ لیں تو آپ you will find everybody یہ تو بچے کی باتی نا اس کی ممانی نے کیا لوگ ستیلی ماں کے ذرم کا شکار ہوتے ہیں لوگ بہت ساری چیزوں کے ستیلے باپوں کے ذرم کا شکار ہوتے ہیں ٹیچرز کے ذرم کا شکار ہوتے ہیں چائل ڈیبیوٹ کے ہم اتنے قصے سنتے ہیں دوہزار سترہ اٹھارہ جب ختم ہو رہا تھا تو ہم نے اتنا دل خراش واقعہ سنیں ایک نہیں بلکہ دو سنیں یہ چلتا رہے گا میں کہتی ہوں ایک دفعہ بچے کے ساتھ ذرم کرنے والے کو نہ اس بچے کی ماں کو اختیار دے گی اس کو پتھر مار مار کے اس کو جان سے مار دے آپ یقین کریں یہ معاشرہ صدر جائے گا بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے ببت کا رابی پیر زیادہ